اسلام علیکم بچو امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے تیسری جماعت میں نگار اردو جماعت سوم کی بچی میسہ نگار اردو کی کتاب نکال لیجیے نگار اردو میں آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر تیس پر صفحہ نمبر تیس پر آ جائیے بچو صفحہ نمبر تیس پر ہمارے پاس نظم ہے ناد ناد بچو ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو چینے بچو میں آپ کو اس کی بڑھائی کر کے بتاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دوں گی ناد ہماری نبی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فدا ان پر ہم وہ رسول خدا ہیں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں وہی بے قسم بے نواؤں کے والی غریبوں یتیموں کا وہ آسرا ہیں ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی یہ جان و جہاں کے دکھوں سے رہا ہیں ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مددعا ہیں یہاں اس میں بچو بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک ہمارے آخری نبی ہیں عمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی ہیں ختم نبیین ہیں فدا ہم ان پر ہم ان پر قربان ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں نے ہمیں حقیقت کی راہ دکھائی ہمیں حق کو باطل کی پہچان کرنا سکھائی ہمیں سیدھے راستہ پر چلنا سکھائی ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا انہیں کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں وہی ہیں جو بے قصوں اور بے نماؤں کے والی ہیں وہی ہیں جو غریبوں یتیموں کا سہارا ہیں آسرا سہارا وہی ہیں جو ہم سب کا سہارا بن سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کا اتنا کرے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کا کیا ہے وہی ہیں جو محبت کے قیدی ہیں ہوئے ہی جو ان کی محبت کے قیدی یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے بے شک جو ان کی محبت کا قیدی ہو گیا وہ اس جہاں کے دکھوں سے رہا ہو گیا اسے یہ جہاں اور اس جہاں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو گئی ہمیشہ رہے ان کا نام ہماری زبانوں پر ہمیشہ ان کا نام ہماری زبانوں پر رہے یہ ہی ہماری فوائش ہے یہ ہی ہماری عرضو ہے یہ ہی ہماری دعا ہے چلے بچوں اب ہم اس کی مشک کی جانے چلتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے ایملا کے انفاظ کو انڈرلائن کریں گے بچوں ایملا کے انفاظ میں آپ کو بک پر ہی انڈرلائن کروا رہی ہوں جس کو آپ نے اپنی نیت بک پر خوشکت پلکھنا ہے پہلا لفظ ہم انڈرلائن کر رہے ہیں مصطفیٰ پھر رسولِ خدا حقیقت صورت پہنچنے بے قصوم بے نواؤں غریبوں یتیموں آسرا قیدی دکھوں ہمیشہ آرزو مدعا ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہ جو لفظ آپ کو انڈرلائن کر رہے ہیں کہ آپ نے خوشکت اپنی نوٹ نیت بکس پر لکھنے ہیں پہنمبر چوبیس پر ہمارے پاس ہے الفاظ میں نے الفاظ میں نہیں ہے آپ نے یہ بھی خوشکت کر کے اپنی نیت بکس پر اتارنے ہیں فدا پہلا الفاظ میں پاس فدا جس کا معنی ہے قربان صدقے آسرا سہارا آرزو خواہش بے قص مجبور بے نواؤں بے سہارا جس کا کوئی سہارا نہ ہو حقیقت سچائی اس کے بعد بچوں ہمارے پاس سوال جاب ہیں جو کہ میں نے آپ کے لئے وائٹ بورڈ پر لکھنے ہیں جو میں آپ کو آخر میں ویڈیو کے دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو کوپی کرتے ہوئے اپنی نیت بکس پر اتار لیں گے ابھی ہم آتے ہیں ورک بک کے جانے پی ورک بک میں ہمارے پاس ہے بچے یہ ورک بک کا کام آپ نے صرف اسی بکس پر ہی کرنا ہے اپنی نیت بکس پر ان کو نہیں کوپی کرنا ہے یہاں پر ہمیں کچھ مصرے دے گئے ہیں جن میں سے ایک لاؤس میسنگ ہے جس کو ہم نے پور کرتے ہوئے پورا مصرہ مکمل کرنا ہے غریبوں یتیموں کا وہ ڈیش ہیں غریبوں یتیموں کا وہ آسرا ہیں وہی بے قسم بے نمواؤں کے ڈیش وہی بے قسم بے نمواؤں کے والی ہمارے نبی احمد ڈیش ہیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے ڈیش ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی یہ جانو جہاں کے ڈیش سے رہا ہیں یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہیں اب سوال نمبر دو ہمارے پاس بچو ہے متجدل الفاظ کے اُڑھ لکھیں اُڑھ یعنی متزاد ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ جیسے کہ غریب ہمارے پاس ہے جس کا اُڑھ ہوتا ہے امیر قیدی ازاد محبت نفرت دکھ سک خوشی گمی اس طرح گر کے بچو ہمیں ان کے لکھنا ہے اب سوال نمبر تین پر ہمارے پاس ہے ناد کے آخری شعر کا مطلب لکھیں بچو یہ آپ نے خود سے کرنا ہے خوشت لکھتیں اس کو بک پر ہی فیل کیجئے ناد کے آخری شعر کا مطلب اپنے الفاظ بھی سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے بچو واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ واحد ہیں جن کے ہم نے جمع لکھنی ہے اور ہمارے پاس کچھ جمع بھی دیئے گئے ہیں ہمیں جن کے ہم نے واحد لکھنے ہیں واحد میں ہمارے پاس صورت سب سے پہلا حرف ہے لفظ ہے جس کی جمع ہمارے پاس ہے صورتوں واحد ہمارے پاس رسول جمع رسولوں واحد قیدی جمع قیدیوں واحد زبان جمع زبانوں اب ہمارے پاس جمع کے الفاظ ہیں جمع میں ہمارے پاس پہلا حرف الفاظ ہے غریبوں جس کی جمع ہمارے پاس ہے جس کی واحد ہمارے پاس ہے غریب پھر دکھوں دکھ یتیموں یتین بے کسوں بے کس چلے بچوں اب ہمارا بکفر یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں وائٹ بوٹ کی جانے جہاں آپ لوگوں نے کوشن آنسر کو کاپی کر کے اپنی نوٹ بوٹس پر لکھنا ہے چلے بچوں یہاں پر ہمارا بکفر سوال ہے ناد کے معنی کیا ہے جواب نمبر ہے ناد کے معنی ایسی نظم کے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی جواب سوال نمبر دو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریبوں اور یتینوں کے لئے آسرہ بن کر آئے سوال نمبر دین ہے دکھوں سے رہا کی لوگوں کہا گیا ہے جواب نمبر دین ہے وہ لوگ جنبی کی محبت کے قیدی ہو گئے ان لوگوں کو دکھوں سے رہا کہا گیا ہے سوال نمبر چار ہے شائر نے آخر شیر میں مدعوہ بیان کیا ہے کیا مدعوہ بیان کیا ہے جواب نمبر چار ہے شعر میں آخری شعر میں حضور کو دعا بیان کیا ہے سوال نمبر پانچ ہے اس نارد کے شعر کا نام دکھیں جوال نمبر پانچ ہے اس نارد کے شعر کا نام کو یون نظر ہے چلیں اب اچھا ہمارے پاس پوچھا آپ کو ارفاظ دی گئے ہیں جن کے آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اپنے ارفاظ میں اب اچھو آپ کا اپنے نوٹ کو پورک ہے سب سے پہلا آپ نے املا کے ارفاظ جو آپ کو بپر ہی انڈرلائن کروائے گئے ہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد ارفاظ معنی اس کے بعد آپ نے کوششن آنسر اور اس کے بعد آپ نے جملوں کو لکھنا ہے امیدہ بچو آج کو آج کا سبق آپ کو اچھی سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ